معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے بس پورا کان کلے میں کہ کمنوس اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے جبکہ باقی لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں ارکادیوس کہتا ہے گشتی سپاہی انچ انچ کے فاصلے پر موجود تھے ہر مرکز کے آس پاس کی جگہ پر نظر رکھی جا رہی تھی عام طور پر منجنیک کا حدف سے فاصلہ دو سو بازو کی مقدار ہوتا ہے تاکہ گولہ حدف تک ٹھیک طرح پہنچیں اگر متین فاصلے سے زیادہ منجنیک کو رکھا جائے تو گولہ حدف سے ہڑ کر لگتا ہے مطلب یہ کہ ترکو کے پاس بہت تاکتور منجنیک ہے یہ سن کر سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اسی دوران انہیں دیوجین کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے معزز گورنر آپ کو میری بات ضرور سننی چاہیے دیوجین کی آواز سن کر کے کمنوس کہتا ہے دیوجین یہ تو دیوجین ہے یہ کہتے ساتھی وہ تیزی کے ساتھ کمرے کی کنکی کے پاس جاتا ہے اور سین کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے جہاں دکاس کی قیادت میں بزنطینی سپاہی دیوجین کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور دیوجین کہتا ہے معزز گورنر آپ کو میری بات سننی چاہیے اس کے ساتھ سپاہی دیوجین کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیوجین جرنل دکاس سے کہتا ہے یہ کہتے ساتھی وہ ایک سپاہی سے خود کو چھڑا لیتا ہے یہ دیکھ کر جرنل دکاس اپنے خنجر اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے دیوجین تم ایک مطلوب مفہور کے سواکش نہیں ہو اگر یہاں تمہاری گردن کاردو تو کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا اس لئے چک کرو زندان میں جاؤ اسی دوران گورنر کے کمنوس ارکادیوس راتی اور باقی لوگ وہاں پہنچاتے ہیں اور دیوجین کہتا ہے معزیز گورنر میں سلجوکو کے حملے کے بارے میں جانتا ہوں یہ سن کر جرنل دکاس اس کے موہ پر ایک زوردار مکہ دے مرتا ہے اور دیوجین مزید کہتا ہے میں نے انہیں مرکز پر حملہ کرتے دیکھا اور باتیں کرتے سنا اس پر جرنل دکاس غصے سے کہتا ہے سپاہیوں اسے فوراں زندان میں لے جو یہ سن کر سپاہی جیسے ہی دیوجین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ کمنوس کہتا ہے رک جو گورنر کے کمنوس کا حکم ملتے ساتھی سپاہی رک جاتے ہیں اور کہ کمنوس دیوجین سے کہتا ہے بتاؤ تمہیں سن رہا ہوں پھر ارکا دیوجین کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم کچھ ایسا بتاؤ گے کہ میں جرنل دکاس کے قتل کی کوشش میں تمہیں زندان میں نہ ڈالوں جوابن دیوجین کہتا ہے جناب انہوں نے کپیترو مرکز پر خاص مینجینک سے حملہ کیا جو انہوں نے بنائی تھی لیکن یہ وہ اہم بات نہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بخبر کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ساتھی دیوجین سپاہیوں کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جناب اگر آپ چاہیں تو ہم سپاہیوں سے ہٹ کر اندر بات کرتے ہیں تو کہ کمنوس کہتا ہے دیوجین ٹھیک ہے سپاہیوں کے ہاتھ کھول دو یہ سن کر جرنل دکاس کہتا ہے مزرز گورنر کیا آپ بخبر ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جوابن ارکا دیوس کہتا ہے بلکل با خبر ہیں جرنل ارکا دیوس کے بولنے پر جرنل دکاس نہ چاہتے ہوئے بھی خموش ہو جاتا ہے اور بلزنتینی سپاہی دیوجین کے ہاتھ کھول دیتے ہیں درکینک بیلے میں سلطان تغرل تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں فرزاد سردار چاگری صاحب اور سلطان کے سمنے کھڑا ہوتا ہے جبکہ باقی لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں سلطان ینال سے کہتے ہیں ینال صاحب یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک مفرور ہے اور اس پر حکم جاری ہو چکا ہے آپ نے فرزاد کو گریفتار کیوں نہیں کیا تو ینال کہتا ہے میرے سلطان میں کرتا لیکن فرزاد اس حکم کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سنے اور حتنی فیصلہ دیں پھر اللہ پرسلان فرزاد سے کہتے ہیں فرزاد تم بزنتینیوں سے متعلق کچھ بتانے جا رہے تھے تو فرزاد کہتا ہے بتاؤں گا اللہ پرسلان سب تھوڑا صبر کریں میں پہلے اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر اللہ پرسلان اسے غصے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور وہ سلطان سے کہتا ہے جو غلطی میں نے کی ہے میں اس سے واقف ہوں میرے سلطان سوائے میرے میرے طبعہ سمیوں نے اپنی جانوں سے اس کی قیمت ادا کی میں آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ ارمینیوں کو کرنے نہیں ان سے پوچھے کہ کیا وہ میری جان چاہتے ہیں یا دیت پر راضی ہیں میں ان کی جواب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے کو تیار ہوں بس پراکان کی فتح اور دیگر فتحات میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتا ہوں اس پر اللہ پرسلان بولتے ہوئے کہتے ہیں فرزاد اپنی کمر اور کندے سے پہاڑوں پر ٹیک لگانے کو مدد نہیں کہتے تو فرزاد کہتا ہے تینا غصہ نہ کریں اللہ پرسلان صاحب بزنتینی ریاست کے بارے میں ان معلومات کا سوچیں جو میں آپ کو دوں گا میرا زندہ رہنا آپ کے لئے میرے مرنے سے زیادہ مفید ہوگا دوسری جانب اور قدیوس دیوجین سے کہتا ہے ہم تم پر کیسے اتمات کریں سزا سے بچنے کیلئے تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو یہ سن کر جرنل دکا سر قدیوس کی بات کی تائک کرتے ہوئے کہتا ہے بلکل مطرم اور قدیوس اس پر دیوجین کہتا ہے جناب آپ صرف یہ سمجھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ وگرنا سلجوکی ریاست اس پر اکان کی دیواریں گرا کر یہاں قبضہ کر لے گی میں پشمان ہوں کیونکہ سلطان تغرل کو قتل کرنے میں ناکام رہا لیکن اگر مجھے ایک اور موقع دے تو میں ان تینوں منجنکو کو تباہ کر سکتا ہوں اگر سلجوکی نئی منجنکیں بنانا چاہیں گے تو اس میں کم از کم ایک مہینہ لگے گا ان حالات میں ہمارے پاس مسمیں بہار تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے شینشہ بن سردی قبائل کی مسائل ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیں گے یہ سن کر دوکاس کہتا ہے بکواس اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو منجنکو کو کیسے تباہ کرو گی دیوجین کیا تمہاری خیال میں سلجوکو کے علاقے میں داخل ہونا اتنا ہی آسان ہے جواباں دیوجین کہتا ہے میں پہلے ہی داخل ہو چکا ہوں میں اب بھی وہاں موجود ہوں جرنل دوکاس یہ سن کر سب لوگ حیرانگی سے دیوجین کی جانب دکھنے لگ جاتے ہیں اور کے کمینوس کہتا ہے دیوجین کیا نہ کیا چاہتے ہو تو دیوجین کہتا ہے جرنل دوکاس اسے قریب سے جانتے ہیں اس کا نام فرزاد ہے یہ سن کر سب لوگ دوکاس کی جانب دکھتے ہیں تو وہ ہامے سری لاتا ہے اور دیوجین کہتا ہے جرنل کیا لگتا ہے میں بندے ہاتھوں سے خودی پنجرے سے بیٹ نکلا تھا بیلا شبہ فرزاد کی مدد شامل تھی فرزاد سلجوکو پر اتنا ہی برہم ہے جتنا ہم ہیں میں نے اس کے ساتھ معایدہ کیا ہے وہ اب وہی ہوگا معایدے کے مطابق وہ سلجوکو کو ہمارے راز بتائے گا اور ان کا اعتماد حاصل کرے گا پھر تینوں منجینکو کو ختم کر دے گا مگر میری طرف سے اشارے کے بعد اگر آپ کے پاس اسے زیادہ قابل اعتبار منصوبہ ہے تو مجھے زندان میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے بدلے تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اور مقتولین کے وارسین سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارا پیسہ چاہتے ہیں یا جان اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری جان بخش لیں ادھر باتور صاحب اپنے سپیئیوں کے ساتھ گات لگائے ہوئے جنگل میں موجود ہوتے ہیں اسی دوران انہیں جنگی ساز و سمان لے کر جانے والے بزندینی سپیئی دکھائی دیتے ہیں بزندینی سپیئیوں کو دیکھ کر باتور صاحب کہتے ہیں ہم نے کافروں کے دماغ کو بٹکا دیا ہے دیکھو وہ کس مسئبت میں فز گئے یہ کہتے ساتھی باتور صاحب اپنی تلوار فضاء میں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں جمبازو ٹوٹ پڑو سردار باتور صاحب کا حکم ملتے ہی ان کے سپیئی آگے بڑھ کر بزندینی سپیئیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور تیزی کے ساتھ بزندینی سپیئیوں کو کارتے ہی چلے جاتے ہیں بے شمار بزندینی سپاہی سردار باتور صاحب کی تلوار کا نشانہ بن جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بزندینی سپاہی مارے جاتے ہیں بزندینی سپیئیوں کے خاتنے کے بعد باتور صاحب بزندینی کافلے میں موجود جنگی سازو سمان کا جیزہ لیتے ہیں اور ان کا چیارہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے دراصل جوکی محل میں حسن صاحب کی عدالت لگی ہوتی ہے حسن صاحب وہاں موجود ارمینیوں سے فرزاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس شخص کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس نے آپ کے جوانوں کو قتل کیا اور اپنے جرم کا اقرار کیا اب کیا آپ اس شخص کی جان دیت کی وضبخشیں گے یہ سن کر وہاں موجود ارمینی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور ایک ارمینی آگے بڑھ کر کہتا ہے اس کی جان ہمیں کچھ نہیں دے سکتی لیکن اس کا مال کافی ہے تاکہ زندہ پر جانے والے آرام سے رہ سکیں ہم دیت کی رقم کے بدلے اس کی جان بخشنے پر راضی ہیں یہ سن کر حسن صاحب غور سے ارمینی اور فرزاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری جانب وہ اس پراکان کلے میں کے کمنوس اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں موجود ارکدیوس کہتا ہے گورنر کیا سلجوکی ہر جگہ موجود ہیں انہیں کافلے کے بارے میں کیسے پتا چلا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو دماغ سمجھ نہیں سکتا انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا اس پر دیوجین کہتا ہے جنابر قدیوس بالکل پریشان نہ ہو چونکہ منجینی کے ختم ہو جائیں گی تم حاصلہ نہیں ہو سکے گا ایسی صورت میں ہمیں سلجوکو کے پکڑے ہوئے کافلے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیوجین کی بات سن کر کے کمنوس کہتا ہے دیوجین ٹھیک کہہ رہا ہے انہیں آخری بار خوش ہونے دیں پھر دیوجین کہتا ہے لیکن اس صورت احال نے ہمیں ایک بار پھر دکھایا کہ ہمیں اپنا مو بند رکھنا ہوگا کیونکہ جنسوس ابھی تک ہمارے درمیان ہیں یہ سن کر سب لوگ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں ادھر کہنا قبیلے میں اکنہ والدہ دوا بنانے میں مصروف ہوتی ہے اسی دوران وہاں آکچہ ختون آتی ہے اور کہتی ہے والدہ رات کی اس وقت کہاں جا رہی ہے اس پر اکنہ والدہ کہتی ہے بیٹی میں انتظار نہیں کر سکتی یہ دوا کراجہ ختون کے لئے بہت ضروری ہے جوابن آکچہ ختون کہتی ہے والدہ کیا ہوا اسے دوبارہ تکلیف ہے تو اکنہ والدہ کہتی ہے بیٹی اب اسے بچا نہیں ہو سکے گا اس کی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے مگر تم کسی سے کچھ نہ کہنا اس نے کہا ہے کہ وہ خود سلیمان کو بتائی گی میں نے اس سے کہا ہے کہ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں بتا دوں گی لیکن فیلال اسے یہ دوا پی نہ ہوگی بیٹی اس کاعت حمل کے بعد جسم کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سنکر آکچہ ختون کہتی ہے والدہ یہ مجھے دے دیں میں لے جاؤں گے آپ یہیں رکھیں یہ کہتے ساتھی وقت نہیں والدہ سے دوا لے کر وہاں سے چلی جاتے ہیں درشدادہ سلیمان اور یعنال علا پرسلان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں سلیمان کو پریشان دے کر علا پرسلان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کراجہ ختون کی واپسی کے بارے میں فکر مند ہو نہ صرف تم بلکہ ہم سب بہت پریشان ہیں لیکن تمہارا بوجھ بہت باری ہے سلیمان پھر یعنال کہتا ہے یہ اداسی دل کو تکا دیتی ہے بتیجے بلکل پسکون ہو جائے وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا لیکن اگر تم خود کو اسی طرح کوستے رہے تو تم بہت تکلیف میں رہو گی جاؤ اور اپنا غبار نکال بتیجے اس طرح تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اس پر سلیمان کہتا ہے بلکل نہیں میں رات اللہ پرسلان کے خیمے میں گزاروں گا میرے پاس کراجہ کو کہنے کے لئے کچھ نہیں بچا میرے الفاظ ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ کہتے ساتھی سلیمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تازہ ہوا لے کر کچھ دیر میں آتا ہوں اللہ پرسلان دوسری جانب کراجہ خیمے میں بیٹو سلمے کو یاد کرتی ہے جب چاگری صاحب نے اس سے کہا تھا میں تمہیں صرف تمہارے پیپ میں موجود بچے کی خاطر چھوڑ رہا ہوں مگر اب تمہارے لئے قبیلے میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں صبح وینش کیلئے کیلئے نکل جاؤ بچے کی پیدائش تک وہی رہو میرے پوتے کی پیدائش کے بعد اسے ہمارے حوالے کر کے اپنی جان کے بدلے مرو کو چھوڑ دینا اس کے ساتھ ہی کراجہ اس لیمان کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا یہ خیالات آتے ہی کراجہ کہتی ہے آکچہ تم اس کی قیمت ادا کرو گی اسی دورانوں سے آکچہ ختون کے آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اندر آنے کی اجادت مانگ رہی ہوتی ہیں آکچہ ختون کے آواز سن کر کراجہ لڑتے ہوئے کہتی ہے آجا اس کے ساتھ ہی آکچہ ختون اندر آ کر کراجہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے اکنے والدہ کی دیو ہی دعا دکھاتے ہوئے کہتی ہیں اکنے والدہ نے کہا ہے کہ یہ صبح شام پینا یہ کہتے ساتھی آکچہ ختون اکنے والدہ کی دیو ہی دعا وہاں رکھ دیتی ہے دعا رکھنے کے بعد آکچہ ختون جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں کراجہ خنجر نکال کر کہتی ہے مرو یہ کہتے ساتھی وہ آکچہ ختون پر حملہ کر دیتی ہے مگر آکچہ ختون اسے پکڑ کر ایک جانب پھینک دیتی ہے اس پر کراجہ کہتی ہے میں اس بار تمہیں ضرور ماروں گی یہ کہتے ساتھی وہ ایک مرد بہ پھر آکچہ ختون پر حملہ آور ہو جاتی ہے مگر آکچہ ختون اس کا حملہ نکام بنا کر اسے قابو کر لیتی ہے اور کہتی ہیں ہوش میں ہو کراجہ ساتھی کراجہ آکچہ ختون کو زور سے دکھا دے کر ایک جانب پھینک دیتی ہے جس کی وجہ سے آکچہ ختون کا سر وہاں رکھے ہوئے صندوق کے ساتھ لگتا ہے اور وہ بیوش ہو جاتی ہے آکچہ ختون کے بیوش ہوتے ہی کراجہ کہتی ہے یقیناً تمہیں وہی ملے گا جس کی تم مستحق ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ آکچہ ختون پر وار کرتی وہاں آنے والا سلیمان اس کا حد پکڑ لیتا ہے اس پر کراجہ کہتی ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو جواباً سلیمان کہتا ہے رک جو کراجہ رک جو اسی دکم پیل میں وہ دونوں گر جاتے ہیں اور غنجر کراجہ کے سینے میں جا گستا ہے یہ دیکھ کر سلیمان ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ کیا میں نے مات ڈالے اسے یہ میں نے کیا کر دیا اسی دوران آکچہ ختون کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ یہ منظر دیکھ کر حق کی بکی رہ جاتی ہے سلیمان کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو مات ڈالا میں نے اپنی بیوی اور بچے کو مات ڈالا ہے کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک اون پر لازمی کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں اللہ نگے بعد